دیکھیں جو پوری کہانی تھی وہ چرلا پلی میں جیل میں یہ بند تھے چارو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حالانکہ پلیس حراست ملی ہوئی تھی ان کو کیونکہ کورٹ کے ذریعے پوچھتاچ کرنی تھی لیکن جس طریقے سے پہلے دن ان کی گرفتاری کے بعد حیدراباد میں غصہ بڑھکا لوگ پولیس ٹیشن پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ان کو حوالے کر دیا جائے وہ خود سزا دیں گے ان کی سرکشہ پولیس کے لئے ایک بڑا مسئلہ تھا اور اسی لئے اس کو چرلا پلی جیل میں رکھا گیا تاکہ وہاں پہ کم سے کمی سرکشت رہ سکیں رات کو جب ان کو لے کر جایا گیا اس کے بعد الگ الگ وہ ٹول پلازا پہ جو پارکنگ تھی وہاں پہ پہ پہلے چیک کرنا تھا کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ان کی کہانی کیونکہ یہ ایک پروسس ہے آپ کو سین آف کرائیم کو جوڑنا پڑتا ہے تو وہ ساری چیزیں انہیں آروپیوں کے ذریعے ان کو جاننا تھا کہ یہاں کتنے بجے تھے کتنا وقت لگا جو بتا رہے ہیں صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں عدالت میں آگے چل کر مقدمے میں یہ سب اہم چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ ایک چیز اور نہیں آئی ہے وہ یہ کہ جب ان کو موقع واردات جو پل کی بات ہم کر رہے ہیں جہاں پہ اس وقت کیمپ لگاوا جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جس جگہ پہ 28 نومبر کی صوبہ لاش ملی تھی 10 بجے اس جگہ پہ جب یہ پہنچتے ہیں تب جو پولیس کے عالی افسروں نے الگ سے بتایا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے کوئی ہاتھ کڑی نہیں تھی ان کے ہاتھوں میں اور کیونکہ پولیس کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ ایسا کریں گے اور جو پولیس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تب ہی اچانک انہوں نے ان میں سے ایک نے پہلے ایک پہل کی ایک پولیس والے کے جو ہاتھیار ہے وہ چھیننے کی کوشش کی تب تک تین اور بھاگے پھر یہ بھاگے اور قریب پانچ سو میٹر ان کا کہنا ہے جو پولیس نے کلیم کیا تلنگانہ کی پانچ سو میٹر کے قریب یہ لوگ بھاگے پھر پولیس ان کے پیچھے بھاگی پھر فائرنگ ہوئی زائر سیوہ تو انہوں کے پاس کوئی ہاتھیار نہیں تھا کیونکہ وہاں الڑی پولیس حراست میں تھے تو ہاتھیار کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی اور اس بھاگنے کے دوران میں یہ گولی چلی اور اس کے بعد پھر ان کی موت ہوئی اور یہ جو لاشیں ہیں الگ الگ جگہوں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو پولیس کی تھیوری ہے کہ یہ بھاگ رہتے اور ویسے ویسے گولی چل رہی تھی تو زائر سی بات ہے ایک ساتھ ایک جگہ پہ لاشیں نہیں ملیں گی بیس تیس میٹر کے آگے پیچھے لاشیں ملیں گی سب سے اہم اب یہ ہے کہ جس میں ہم بات کریں سپریم کورٹ کے گائیڈ لائنز ہیں جس میں انہیچارسی بھی ہے جانچ تو ہو نہیں ہے جس میں جوڈیشل انکاری ہوتی ہے ہر انکانٹر کو لے کر اب یہاں پہ پوسٹ موٹم سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوگا اس لیے کہ گولی کہاں لگی کتنی دوری سے لگی کتنی دوری سے ماری گئی کس کس جگہ پہ لگی کمر کے نیچے کے حصے میں کتنی گولیاں لگی کمر کے اوپر کتنی لگی بلینک رین سے تو گولی نہیں ماری گئی چونکہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ جنون انکانٹر تھا یا پھر یہ فیک انکانٹر تھا تو یہ پوسٹ موٹم ریپورٹ میں جو گولیاں ہیں وہ اس میں بہت بڑا رول پلے کریں گی اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ اس انکانٹر کی سچائی ہے کیا تو ابھی وہ پوسٹ موٹم چل رہا اور اسی وجہ سے تلنگانا پولیس نے اپنا جو بریفنگ ہے میڈیا کی وہ ابھی ٹالی ہے پوسٹ موٹم ریپورٹ کی ریشلی جو ریپورٹ ہے وہ آ جائے گی اور اس کے بعد یہ کلیر ہوگا کہ پھر پولیس اپنا جو برزن ہے ان کا پورا جو زائر سیوات پورا دیش سننا چاہتا ہے کہ ایکچل میں ساڑھے تین سے بجے سے لے کے چار کے درمیان صبح آج کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کیونکہ ایک دوسری یہ بھی ہے کہ پولیس حراست میں رہتے ہوئے اگر یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا تیلنگانا پولیس پوری تیاری کے ساتھ نہیں گئی تھی کیا ان کے پاس پورا فورس نہیں تھا یہ ساری چیزیں تھوڑی دیر کے بعد جب یہ بریفنگ ہوگی زائر سیوات اس میں سوال بھی پوچھے جائیں گے ہمارے سامنے ہوگی